اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں امید ہے سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ ایک میک اپ ٹیٹوریل شیئر کریں گے یہ سب سے پہلے ہمیں اس کی آئیز پر اپلائی کیا ہے برائیڈ کی آئیز پر یہ سب سے پہلے جی ہم نے برائیڈ کی آئیز پر اپلائی کیا ہے ہائی لائٹر کیونکہ میک اپ میں ہائی لائٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے نوز کا ہائی لائٹ کو یا آئیز کا یہ آئیز کو انہینس کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیپ ہم نے کنٹور کیا ہے یہ ساکٹ کو ہم کنٹور کرتے ہیں بسی کلی جیسے ہم کنٹورنگ فیس کی کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں آئیز کی بھی کنٹورنگ کرنا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز کی شیپ واضح ہو جاتی ہے بلکل اور ڈیپتھ آ جاتی ہے آئیز میں بہت ساکٹ آئیز ہوتی ہیں ہمیں بلکل بھی ڈیپتھ نہیں ہوتی تو ہمیں یہ کرنی پڑتی ہے کنٹور یہ ہم اس کا کرتے ہیں کنٹور بڑا اچھا سا بلینڈ کرنا ہے جتنا اچھا بلینڈ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کو رزلٹ بھی ملے گا بلینڈنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے میک اپ میں یہ دوسری آئیز پہ بھی ہم جی تو یہ میں نے کرسٹائن کا ڈیرو ون شیڈ لیا تھا اور اسی کو میں نے آئیز پہ بھی کنٹور میں یوز کیا اور پیس کی کنٹورنگ میں بھی یوز کیا اب یہ میں نے کاجل پینسل ہی ہے اور آئیز کو بلکل اندر سے کور کر رہی ہو یہ ہماری میک اپ کا سب سے مین حصہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آئیز کو اوپر سے اور نیچے سے کور کرنا ہے موڈل کی آئیز کور ہوں گی تو جب آنکھ کھلے گی تو اس میں ڈیپتھ بھی لگے گی اور وہ خالی پانی نظر آئے گا سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ بلتی کرتے ہیں کہ یہ کاجل پینسل جو ہے یہ آئیز میں اس جگہ پہ نہیں لگاتے ہیں تو میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اگر میک اپ باقی نام بھی اچھا ہو لیکن یہ آئیز اندر سے فیلنگ ان کی مکمل ہو تو آئیز کی لک بہت پیاری آتی ہے شیپ بہت پیاری آتی ہے اب یہ دیکھیں ابھی اس کا میک اپ سارا باقی ہے اور جب یہ آنکھ کھولتی ہے یہ ہی وہ کاجل پینسل جو ہم نے آئیز کے اندر لگائی ہے اس کو میں نے آئیز کے اوپر بھی لگایا ہے اور اس کو اوپر لگا کے اور اس کو میں نے کلر کے ساتھ کوئی بھی شیڈ کلر یعنی مجھے کہ ڈاک لک چاہیے تو اس کو شاید بلیک کے ساتھ یا اس کو پنک یا آف وائٹ کے ساتھ اس کو مرچ کر دوں گی آف وائٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ زیادہ ڈیم ہو جائے گی لائپ ہو جائے گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیسی ہے اس کو ہم بلینڈ کر دیں گے بلیک کلر کے ساتھ ہی تو یہ بڑی اچھی لک دے گا جب ہم اس کے اوپر جیل لائنر یا پھر پینسل لائنر لگائیں گے تو اس کی لک بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں یہ کریز بنا رہی ہوں یہ اس کو بلینڈ بھی کر رہی ہوں کلر کے ساتھ یہ سیمپل بلینڈ نہیں کر رہی اس میں شیڈ لے رہی ہوں ساتھ میں ویسے تو آپ بلینڈنگ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے بلینڈنگ کا بہت مزا ہے یہ بہت اچھا بلینڈ کرتی ہے بیس کو بھی ہم ہینڈ سے بلینڈ کرتے ہیں اور اس کو آئی لائنر کو یا آئی شیڈو کو اپلائے کرنے کے لیے بھی ہم فنگر کا یونز کرتے ہیں تو بہت اچھی لک بنتی ہے بلینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں بلینڈ کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت اچھا اس کا میک اپ ہوا تھا یہ بہت سٹیسپائیڈ تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی یہ کسٹمر جی تو یہ بلینڈنگ اس کی دیکھیں کتنا زیادہ میں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈنگ پہ بار بار فوکس کریں اور بہت اچھی بلینڈنگ کریں یہ فنگر سے کریں برش کی مدد سے کریں لیکن بلینڈنگ کریں اور سوکٹ کو بھی اچھے سے بلینڈ کر کے اوپر کو پھیلا دیں یہ پہلے ہم مسکارا اپلائے کر دیں گے کوئی بھی وائٹر پروف مسکارا جو آپ کو پسند ہے جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں اسے حساب سے آپ یہ مسکارا اپلائے کریں لیش اپلائے کرنے سے پہلے بھی اور کوئی شمر اپلائے کرنے سے پہلے بھی مسکارا اپلائے کر دیں اس سے جو نیچے کی جو اس کی اپنی اریجنل آئیز آئی لیش ہوں گی وہ زیادہ اچھے سے کور ہو جائیں گی اور وہ الاغ الاغ فیل نہیں ہوں گی اور یہ اس کے کورنرز میں ہم نے ہائی لائٹر اپلائے کر دیا جی تو یہ یہ دیکھیں یہ اس پہ میں شمر اپلائے کر رہے ہوں شمر میں نے بہت باریک فارم میں لیا ہے زیادہ نہیں لیا تھا کیونکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں کچھ نیچرل چاہیے تو ظاہر ہے یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ پہ ہی ہوتا ہے جیسی ڈیمانڈ ہو اور ویسے بھی یہ ولیما برائیڈ تھی ولیما برائیڈ پہ زیادہ ہم گہرا یا موٹے والا شمر نہیں یوز کر سکتے سب سے پہلے تو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے اگر کسٹمر چاہے تو آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہوتا اپلائے اگر ہم ایزا میک اپ آٹسٹ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے فنگر کی مدد سے ٹیپ ٹاپ کر کے اس کو اپلائے کیا اور یہ میں نے آئی لائش اپلائے کر دی ہیں اس کی آنکھ کے اوپر یہ دیکھیں لائنر کے وغیار یہ آئی لائش اپلائے ہوئی ہیں کیونکہ بیس بن چکی ہے آئیز کی نیچے سے نا اور لائنر اگر ہم چھوٹا بھی لگائیں گے تو وہ بھی چل جائے گا تو یہ کائنڈلی یہ کیا کریں کہ پہلے اس کو لائنر کو لگا کے اور مرچ کر لیا کریں آئیز پہ یہ بہت اچھا ایفیکٹ جی تو اب ہم اس پہ اپلائے کریں گے لائنر یہ دیکھیں یہ میں نے لائنر پینسل یوز کی ہے یہ بہت فرینڈلی یوزر ہے آپ اس پہ وارٹری آئی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں جی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ کے مطابق سیٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکوہ کا جو وارٹری آئی لائنر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ لائنر بہت اچھا ہے ذرا پھیلتا نہیں ہے اور بڑا فرینڈلی یوزر بھی ہے اور کوسٹلی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے یعنی ہم اس کو بڑے آرام سکونز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں فرینڈلی طور پر یہ دیکھیں یہ آنکھ کی ایک سائٹ بلکل پریپیرڈ ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی لوک آ رہی ہے لائنر لگانے کے لئے آپ آنکھ کو تھوڑا سا پکڑ لیا کریں اوپر سے کر کے درہ سا سکن کو کھینچ کے لگا لیا کریں یہ کوئی اتنا مسئلے کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں جب ہم کورنر پر بلکل جائیں گے تو کسٹمر کی آنکھ کھلوا کے اس کو اوپر دیکھیں اور جو نیچے کی آنکھ کا نیچے کا حصہ ہے اس سے لائنر بل کو رکھ کے آرام سے آپ نے اوپر کو کھینچ دینی ہے لائن اور یہ ہمارا بڑا اچھا لائنر اپلائی ہو جائے گا آج کل ویسے بھی زیادہ لمبا لائنر نہیں چل رہا لائنر کے ویسے بہت سے میتھڑ ہیں اور سارے ہی بہت مزے کیاں اور آستہ آستہ کر کے آپ کو انشاءاللہ سارے ہی لائنر لگانا بتاؤں گی اور آپ کو سارے لائنر کی شیپ اور لک پسند آئے گی انشاءاللہ امید تو ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ بڑی مہنس سے بنائی ہے پلیز اس کو لائک بھی کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس طرح آپ نے آنکھ کو پکڑ لینا اور لائنر آپ نے آرام سے لگا لینا بعض کی آئیز میں بڑی سلویٹس ہوتی ہے سکن سافٹ ہوتی ہے نا آنکھ کی تو وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بس یہ جی آج کی ہماری ویڈیو اور یہ ہمارا میک اپ ٹیٹوریل پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اچھا سا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی